اب سائم زوبی کو گھر سے لے کر بھاگ گیا گھر سے بھاگنے کے بعد انہیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا کبھی یہاں اور کبھی وہاں زوبی کو لے بھرے گا تب زوبی سائم سے لڑائی کرے گی اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا تو تم کیوں مجھے گھر سے لے کر آئے سائم نے تو سوچا تھا کہ زوبی کو گھر سے بھگا کر نانا کے پاس لے جائے گا اور نانا اس کا نکاح کروا دے گا مگر اسے کیا خبر تھی کہ نانے کے گھر کے دروازے بھی اس کے لئے بند ہوں گے مگر خیر سائم زوبی سے نکاح تو کر لے گا نکاح کے لئے تو وہ گھر سے بھاگے تھے اور پھر وہ سوچیں گے کہ اب صبح ہوتے ہی وہ گھر واپس چلے جائیں گے مگر اس سے پہلے ہی دانیال سائم تک پہنچ جائے گا اور اس کی خوب پٹائی کرے گا اتنا مارے گا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا اور زوبی کو لے کر گھر آ جائے گا جبکہ وہاں سائم کی ڈیتھ ہو جائے گی زیادہ خون بہت جانے کی وجہ سے سائم نہیں بچ سکے گا جس کے بعد دانیال بھی ساری عمر سائم کے قتل کے کیس میں جھیل میں چلا جائے گا اور زوبی پشتاتی ہی رہ جائے گی کہ کاش وہ گھر سے نہ بھاگی ہوتی کاش پہلے دن ہی اس نے ہاں کر دی ہوتی تو اس کے شادی رضا مندی سے ہو جاتی ہے مزید ٹراماز اپڈیٹ کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ آج بھی شیئر کیجئے گا